ہلو فرنس، ریالکویک اینالیسس چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ایک بار پھر سے سواقت ہے تو چلیے اب ہم جلدی تھی چرچہ کرتے ہیں اپنے آج کے اینالیسس کی ہم سبھی کو اچھے سے پتا ہے کہ کسی بھی الیکٹر ویکل میں سب سے ادھک ایمپورٹنٹ اور کاؤسٹلی اس کی بیٹری ہوتی ہے جن کا ایمپورڈ بھارت مخروب سے چین سے کرتا ہے اس پرکار الیکٹر ویکل کے سہارے ہم نکلے تو تھے کھاڑی کے کچھے تیل پر اپنی نربھرتہ کو کم کرنے لیکن ریالٹی میں کھاڑی کے تیل پر ہماری ڈیپینڈنس صفت ہو رہی ہے چائنیز بیٹری پر نربھرتہ چاہے کھاڑی کے تیل پر ہو یا چائنیز بیٹری پر ہو نوی دیتی جنم شوشن کو ہی ہے اسی کڑوی سچائی کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم سبھی لمبے سمیں سے مانگ کرتے آ رہی ہیں ماملے میں بھی آت نربھر ہونا چاہیے اور اس بیکگرانڈ میں ایک بہت اچھی خبر آ رہی ہے فرانس کی کمپنی فورس ہی پاور کی اور سے شاید آپ کو پہلے سے جانکاری ہو یہ کمپنی سمارٹ بیٹری سسٹم بنانے والی لیڈنگ ایکسپرٹ کمپنی ہے دنیا میں اس کمپنی کی تین پرکسن سائٹ فرانس چین اور پولینڈ میں ہوا کرتی تھی ابھی تک شاید آپ کو لگ رہا ہو ہم نہ جانے کس چھوٹی موٹی کمپنی کی بات کر رہی ہیں تو اسی سال فروری مہینے میں چین میں الیکٹرک سکوٹر بنانے والی مہارتی کمپنی نیو سے فورسی پاور نے ایک بڑا آرڈر کاپ کیا ہے جس کے اندر کر نیو کے ایک لاکھ ای سکوٹر کے لیے فورسی پاور بیٹری سسٹم سپلائے کرنے جا رہی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فورسی پاور چین میں لیتھیا مائن بیٹری بنانے والی دگچ کمپنی ہے اور چائنیز الیکٹرک موویبیلٹی کمپنیاں بھی اس کا لوہا مانے بیٹھنے ہیں اس بیکگراؤنڈ میں فورسی پاور کو یہ بات پتا تھی کہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا ٹو ویلر مارکٹ ہے بھارت میں ہر سال دو کروڑ موٹر سائیکل بکتی ہیں کوائنٹ سنپل ہے اپنی سمارٹ بیٹریز کے لیے فرانس کی فورسی پاور کو بھارت میں بہت بڑا باجار نجر آ رہا ہے ساتھی ساتھ ٹری ویلر اور بس کی بھی بھارت میں جبردست دیمانڈ ہے جیسے جیسے ہم الیکٹرک موویبیلٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں فورسی پاور کو بھارت میں ویعاپار کی اسین سمبھا بنائے دیکھ رہی ہیں پہلے ہی بھارت سرکار الیکٹرک موویبیلٹی پر فوکس کر رہی ہے انہی سب ہی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پچھلے مہینے فورسی پاور بھارت میں بھی آ گئی فورسی پاور کی باتوں میں کتنا دھم ہے یہ تو آپ کو اسی فیکٹ سے پتہ چل جائے گا کہ بھارت میں اس نے کانپرٹ مینیفیکچر کو آئیڈنٹی فائی کر لیا ہے جس کے ساتھ مل کر وہ اس سال کے اندھ تک ٹو ویلر کے لیے ہجار بیکٹری کا اتفادہ بھی چالو کر دے گی اور اگلے سال مارچ مہینے تک اس کمپنی کی یوجنا ہے کہ وہ پونے میں اپنا لوکل پڈکسن، سیلز، انٹریگریشن اور آفٹر سیلز سرویس مہینے کروانے لگی گی پونے تو ویسے بھی آٹوموبائل کا گڑھ ہے اس لئے کوئی آشر نہیں ہے کہ فورسی پاور نے اپنا تمبو وہاں کیوں گاڑا ہے اور کل ہی تو اس کمپنی نے اپنی انڈیا یونٹ کے لیے سی ای او کو اپوائنٹ بھی کر دیا ہے پوائنٹ سیمپل ہے فرانس کی فورسی پاور نے بھاپ لیا ہے یہ ہوا کا رکھ کس اور ہے ویسے بھی بیٹری پروڈکشن کو بڑاوہ دینے کے لیے پچھلے مہینے اٹھارہ ہجار کروڑ کی پی ایل آئی سکیم کو لانچ کر دیا گیا جس کی پرتیٹ ٹاٹا کیمیکل ایکسائیڈ اور امرہ واجے جیسی کمپنیوں نے اچھا رجان دکھالا آیا ہے حالانکہ ابھی تک فورسی پاور نے افیشلی یہ بات کہیں نہیں ہے کہ اس پی ایل آئی سکیم کی کارن ان کے موں میں پانی آگیا ہے لیکن یہ وشواز کرنا بہت مشکل ہے کہ بھارت آنے سے پہلے فورسی پاور کو پی ایل آئی سکیم کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ کمپنیاں بہت آگے سوچنے کی کوشش کرنے میں لگی رہتی ہیں اس لیے اگر فورسی پاور روچی لے اور یوگتہ کی سبھی سرطیں پوری کرے تو بھارت سرکار اسی بھی لیتھیا مائن بیٹری کے لوکل پروڈکشن کے لیے سبسیدی دے سکتی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موبائل مینوفیکٹرنگ کی پی ایل آئی سکیم کی طرح ہی لوکل اینڈ گلوبل سبھی یوگی کمپنیوں کو برابر سرکاری صحیح یوگ ملنا چاہیے ویسے بنانی دوست سب کو بیٹری یا الیکٹر ویکل میکرز جیسے کی بجاز، ٹاٹا اور اسوگ لیلینڈ تیہ کریں گے کہ انہیں کونسی بیٹری لگانی ہے اپنے ویکل میں اور انت میں کونسا واہن لینا ہے یا نہیں لینا ہے یہ انتیم فیصلہ تو ہم سبھی کسٹمرز کے ہاتھ میں ہے ہی تو دوستو یہاں پر کہنا جروری ہے کہ یدی بھارت سرکار نے ایک کے بعد ایک آکرشک قدم نہ اٹھائے ہوتے تو آج شاید ہم اکھواروں میں یہی پڑھ رہے ہوتے کہ انڈین آٹو کمپنیاں فرانس کی کمپنی فورسی پاور کی میڈ ان چائنہ بیٹری بھارت میں امپورٹ کر رہی ہیں سو فرینڈز یہ تھا ہمارا آج کی انیلیسس آئی ہوپ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز اس ویڈیو کو آگے جرور شیئر کریں ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی جرور کیجئے تینکیو فور وچنگ دس ویڈیو